بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چانل میں تمام لوگوں کو خوش آمدی آج بات کریں گے ہم افطار سے مطالب رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو مسلمانوں کے دسترخان خوب سج جاتے ہیں سب ہی لوگ اپنی استطاعت کے مطابق سہری اور افطاری کا پور اعتمام کرتے ہیں بلکہ نہ صرف اپنے لئے اعتمام کرتے ہیں بلکہ اپنے ایڑ گرد دیگر لوگوں کے لئے بھی سہری اور افطاری کے انتظام کرنے اور انہیں کھلانے کو بائی سے سعادت اور ثواب سمجھتے ہو اگر بات کریں پاکستانی دسترخان کی تو پاکستان میں عموماً پکوڑے، چھولے، چنہ چاٹ، دہی بھلے اور اس کے علاوہ مختلف اقسام کے شربت کے بغیر افطار کا تصور مکمل نہیں سمجھا جاتا لیکن آج ہم آپ کو پاکستان میں ہونے والی افطار نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہونے والی مختلف قسم کی مسلم ممالک کی افطار کے متعلق کمپلیٹ معلومات دیں گے آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے جو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سعودی عرب کی سعودی عرب میں اور دنیا بھر میں روزہ تو خجور سے ہی کھولا جاتا ہے لیکن سعودی عرب میں خجوروں کی بہت زیادہ ورائٹی موجود ہے اس لئے اب خجور سے روزہ کھلنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک مخصوص قسم کا قہوہ بھی ہوتا ہے جو کہ افطار کے ساتھ لازمی سورف کیا جاتا ہے عموماً افطار میں سورید کو بنایا جاتا ہے یہ سورید بہت زیادہ لذیذ دش ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندی دردش ہے اس میں گوشت کو خوب گلائے جاتا ہے پتلا شربت ایار کیا جاتا ہے اس میں آلوب قدو اور گاجر ڈالے جاتے ہیں اور اس شربے کو جوٹیوں کے چورے میں ڈال کر سرف کیا جاتا ہے نہایت طاقتور لذیذ اور مزیدار سنید ماہ رمضان میں سعودی دسترخانوں کی زینت سرور بنتی ہے جناب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈشز کو ماہ رمضان میں تیار کیا جاتا ہے جس میں ایک ڈش قطائف بھی ہے یہ پین کیک کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اسٹروفنگ ہوتی ہے اور یہ اسٹروفنگ ڈرائی فوڈز وقی رکھی ہوتی ہے اس کو شیروں میں ڈبویا جاتا ہے یہ ایک طرح کی پیسٹری ہوتی ہے جس کی اوپر والی لیئر میادے کی مدد سے تیار کی جاتی ہے اور سافٹ ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر کرنچی ڈرائی فوڈز بھرے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں ارڈن، قطر، کوئٹ اور یو اے ای کی تو وہاں پر دسترخان کی زینت خاص طور پر یہ حریز ضرور بنتا ہے یہ حریز گندن کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے نہایت لذیذ اور زاکردار حریز کو بہت دیر تک گوشت کے ساتھ پکایا جاتا ہے گندن کو گوشت کے ساتھ پکا پکا کر یقجان کر دیا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے مسالے ڈال دیا جاتا ہے اوپر سے گھی کے ساتھ گرم گرم اس حریز کو پیش کیا جاتا ہے یہ حریز بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں گے اسلامی ملک ملائشیا کی ملائشیا کے لوگ نیسی لیمک نام کی ایک ڈش کو بہت زیادہ افطار میں پسند کرتے ہیں اس میں پوائل رائس ہوتے ہیں لیکن یہ رائس پانی کے بجائے کوپونٹ ملک میں بوائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ مختلف چیزیں سرف کی جاتی ہیں جس میں سیمبل چکن گرل چکن بوائل انڈار روسٹیڈ پینٹس اور ککمبر وغیرہ شامل ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ فرائز وغیرہ بھی کھانا پسند کرتے ہیں سیمبل ایک طرح کا چلی پیسٹ ہوتا ہے جس میں شرم پاورڈر کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اردن یا قطر کی یہاں ایک مقصود قسم کی ڈش منصف تیار کی جاتی ہے اور اسے افطاری میں ضرور تیار کیا جاتا ہے یہ یہاں کی قومی ڈش بھی ہے اس ڈش میں دمبے یا بکرے کے گوشت کو بہت اچھی طرح گلائے جاتا ہو اس میں ایک مقصود قسم کا خوشدہ ہی جو فومنٹیڈ ہوتا ہے ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا ذائقہ بلکل الگ ہوتا ہے اسے بھی چابلوں کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے جبکہ اس کے اوپر پائن نٹس یعنی چلغوزے وغیرہ بھی ڈالے جاتے ہیں آپ کو افطار میں کیا چیز کھانا سب سے زیادہ پسند ہے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائی گا اور اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لیکن